انیسو پچانوے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنا پہلا بریکٹھوم ملا انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک زپ ٹو نام کی کمپنی بنائی جو کہ بیسیکلی ایک ییلو پیجز کی طرح ٹیلی فون ڈائریکٹری کی طرح تھی اور یہ کمپنی کافی زیادہ قیمت میں فروغت ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایکس ڈاٹ کام نام کی ایک کمپنی بنائی جو دو ہزار میں ایک اور کمپنی کے ساتھ مرچ ہو گئی اور پی پال بنا اور دو ہزار ایک میں پی پال کے چیئرمن اور سی ای او ایلن مسک بنے جس کے بعد اس کمپنی کو ایک شرعہ پانچ بلینڈ ڈالرز کے لیے اکوائر کر لیا گیا اس وقت تک ایلن مسک ایک بلینر بن چکے تھے ایلن مسک جو کہ سات جنوری دو ہزار اکیس کو دنیا کے سب سے امیر انسان بن گئے دو ہزار بیس کے شروع میں ان کی نیٹ ورث تھی ستائیس ارب ڈالرز جو کہ انہیں دنیا کا پینتیس وان امیر ترین شخص بناتی تھی